بہت سمیں پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام تھا لالم۔ لالم گاؤں کے سبھی بچوں کے ساتھ بہت ہی خوش رہتا تھا۔ ایک دن لالم نے اپنے دادا سے سنا کہ گلابوں کا بغیچہ بہت خاص ہوتا ہے۔ لالم نے تیع کیا کہ اسے بھی اپنا خود کا گلاب بغیچہ بنانا ہے۔ لالم نے مٹی، پانی اور پیار سے اپنے گلاب کا بغیچہ بنایا۔ اس نے ہر روز اپنے پیارے گلابوں کو پانی دیا اور ان سے باتیں کی۔ ایک دن ایک گلاب نے لالم سے کہا تو ہمیشہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے ہم بھی تجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ لالم نے حیرانی سے پوچھا کیا ہوا میرے پیارے گلاب؟ گلاب نے مسکراتے ہوئے کہا تو بہت اچھا ہے، پر ہمیں تھوڑا اور سورج کی کرنوں کی ضرورت ہے۔ ہم تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پر ہمیں روز انا تھوڑی بہت سورج کی روشنی چاہیے؟ لالم نے سمجھا کہ گلاب صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے بغیچے کو سنہرہ بنانے کے لیے ادھک سورج کی روشنی کی تلاش میں نکلا۔ اس نے ایک اونچی جگہ پر اپنے گلابوں کا بغیچہ بنایا جہاں سورج کی کرنیں روزانہ پہنچ سکتی تھیں۔ اس کے بعد سے لالم کا گلاب بغیچہ ہمیشہ ہرہ بھرہ رہتا تھا اور سبھی بچے اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے کہ اتنا سندر گلاب کیسے ہو سکتا ہے۔ کہانی سے ہمیں یہ سکھنے کو ملتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی عادتیں اور آوشکتائیں ہوتی ہیں اور ہمیں انہیں سمجھ کر اور ساتھ مل کر سہیوگ کرنا چاہیے۔